نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احذن السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ السیدنا مولانا محمد مبارک و صلیم علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ و ازواجیکہ و ذریاتیکہ و اہلیتیکہ یا راحت العاشقین انتہائی محبت سے آپ سمام سننے والوں کو اپنے سلام پیش کرتا ہوں اور انتہائی محبت سے مخاطب کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اچھی کوشش ہے ہمیں اپنی روحانی صلح اور دینی تربیت حاصل کرنے کے لیے دین کا نالج اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ایک بہترینی کوشش ہے اور آپ جتنے سننے والے آپ محبت والے ازرات ہیں آپ سب ازرات کو اس سیشن کو جائن کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آن لائن روحانی مدلس روحانی محفل اس سپیٹر سیشن بطور خاص تصوف جو کہ دین کی روح ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے ایک ہی بہترین کوشش ثابت ہو سکتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی وضع کی خاطر اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوزی کی خاطر میری اور آپ سب کی اس کوشش کو اپنی باردہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کوشش کو ہم سب کے حاکم صدقہ جاریہ اور ہماری آخر وقت مبخشش کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے یقیناً میرے پیارے عزیز غلال صاحب اس حوالے سے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا اور آپ دوستوں نے اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ سرکل انشاءاللہ دنب دنب بڑھے گا اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو بنیادی طور پر آج کیونکہ اس سپیوٹرل سیشن کا آغاز ہے اقتطا ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں زیادہ ہمارا فوکس تصوف اور روحانیات کی رہے گا اور میں یہ بھی کہا ہوں کہ اس روحانیات کے جو سبجیکٹ ہے اس میں دین کی تمام شعبیں معلومات کے علم کے جس میں قرآن پاک حدیث فقہ اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو بہت سے عنوانات اس میں حسب ضرور داریات آتے جائیں گے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پورے خلوص سے اس بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور میں یہ بھی آج یہ کہتا چلوں کہ تصوف اور روحانیت جیسا کہ میں نے کہا کہ دین اسلام کی روح سے آشنا اور دین اسلام کی روح پر پہنچانے کا ایک طریقہ ہے ایک نظام ہے ایک تربیتی اور اصلاعی نظام ہے جس کو صوفیہ کاملین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیلز کو وہ لے کے آگے بڑھے اور عمر تک پہنچایا اور یہ بات نوٹیبل ہے کہ صوفیہ اکرام نے بڑی محبت سے اچھے اخلاق سے اچھے طریقوں سے اس دینی معلومات کو دین کے علم کو اور روحانیت کو اس نور کو آگے پہنچانے کی کوشش کی امن اور محبت کا درست دیا ٹولونس کا درست دیا لوگوں کا عفت میں ملانے کا درست دیا لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کی روح کو پھوکا صوفیہ اکرام نے اپنے عمل اور کردار سے لوگوں کے دنوں کو بدلا ان کی اسلام اور انہیں معاشرے کا ایک بہترین باعمل با کردار اور پورا منفرد بنا دیا ان کے تمام ان کی فیض کے سبب سے لوگوں میں ان کی زندگیوں میں ایک سکون بھی آگیا اور اقدال بھی آگیا ان کے اندر ایک طور ان کے اندر ایک اچھے طریقے اور اچھے اتوار آگئے یہ فیض ہے اولیاء اللہ کا اور یہ بات ہمیں یقیناً سمجھنی چاہیے اور اس بات کی اس کو قد بہت زیادہ ضرورت ہے جب یہ کفرہ کفری کا عالم ہے لوگوں میں پریشانی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں میں جذبہ بھی ہے طلب بھی ہم دین سیکھیں تو دوستو دین صوفیہ اکرام اولیاء اللہ کی جو عمل اور کردار ہے کیونکہ وہی نبی پریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے وارثیں انہی کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے اور اس وقت اچھے طریقے اور اچھے اخلاق سیکھنے کا بہترین سبب اور ذریعہ صوفیانہ تعلیمات ہیں کیونکہ یہی تعلیمات انسان کو باکردار بنا دیتی ہیں باستلاحیت بنا دیتی ہیں باعمل بنا دیتی ہیں اس کے اندر محبت و ڈیل دیتی ہیں صوفیہ کرام نے لوگوں سے محبت کا درس دیا اور تصورت کا خوبصورت میں شروع نہیں ہے یہ تصور بیانے گا دوں کہ صوفیانہ تعلیمات کا آپ روح سمجھنے یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ گناہدار سے نفرت نہ کریں بلکہ گناہوں سے نفرت کریں گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے دیڑا روی سے نفرت کرنی چاہیے خطا سے نفرت کرنی چاہیے برائی سے نفرت کرنی چاہیے برے راستے پر چلنے سے نفرت کرنی چاہیے اور کسی طرح کسی کا حق مارنا یہ ایک برائی ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے اپنے بڑوں کا پیرنس کا ان کے حق کا خیال نہ کرنا یہ ایک برائی ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے اپنے معاشرے میں اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ کو بندہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو یہ برای ہے اس بات سے نفرت کرتے چاہیے لیکن دوستو گناہگاروں سے نفرت کرنے کا کہیں تصور نہیں ہے آج اگر ہم گناہگاروں سے ہم خود عاجز ہیں اگر اللہ نسلق رہنے کا استعمام کریں گے تو لوگوں کو دین کون سکھائے گا صوفیہ اکرام اپنے دروازے ہمیشہ تمام لوگوں کے لیے ہاتھ پتہ ایسے کر کے لیے ایون تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کھول دیئے صوفیہ اکرام کا طرز عمل انٹرسیت پیس ان حامنی کا سبب بنا انہوں نے سیولائزیشنز کے درمیان امن اور محبت کی بریجز تعمیر کیے اور ان پولوں کے ذریعہ سے ان بریجز کے ذریعہ سے لوگ دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا تو دین اسلام کی روح کی طرف آگئے دیکھتے دیکھتے ان کی زندگیاں بدل گئیں کیا ہے بارے پاس یہ مثال حضور خواجہ اعجمیر فخر جسدیاں خواجہ معین میں کسی اعجمیر رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہے روحین میں آتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حضی رحمت اللہ علیہ کے حکم اور اپنے مشاہد کے حکم سے جب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ نگاہ خیض میں یہ اثر تھا کہ آپ کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو لاکھوں ہندو قلمہ طیب علیہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے حلقہ بغوش اسلام ہو جاتے ہیں یہ علیہ اللہ سفیہ کرام کا کردار ہے کہ میں نے جاتا کہ کہا تمام لوگ ہر طب کا فکر کے لوگ ان کے پاس آگے بیستے رہے ان کا دستر خان فقط اپنوں کے لئے نہیں بلکہ دیگانوں اور پرائیوں کے لئے دکھلا رہا ان کے لنگر جاری رہے اور جاری نہیں تو اس طرح انہوں نے ایک کھلی سوچ کے ساتھ براؤڈ ریگن کے ساتھ دین کی روح تک لوگوں کو پہچانے کی پہش کی اس نے کہا کہ روح کیوں رفت از صلات و از سیام فرد ناہمبار مل دے نظام روح جب نماز اور روزے سے دوستو چلی جاتی ہے فرد ناہمبار ہو جاتا ہے ان لوگوں میں تب ایک ارگنائزیشن نہیں رہتی وہ ان کے اندر ایک ڈسپلن کا خاطب ہو جاتا ہے ملت بے نظام ہو جاتی ہے پھر ایک کفرہ کفری ہو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی حالات بن جاتے ہیں لوگوں کے اندر ایک پریشانی آ جاتی ہے ایک کنفلین آ جاتا ہے ان کیسے دین سی تمام چیزوں کو جوڑنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تعلیمات کو اپنانے کی اشارت ضرورت ہے تو ہم اس روحانی سیشن کے ذریعہ سے اس بات کی ایک پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس عامل کے پیغام کو محبت کے پیغام کو سلامتی کے پیغام کو اور لوگوں میں اتفاق پیدا کرنے کے پیغام کو لوگوں کو صحیح معنوں میں دینی تعلیمات کو اپنانے کے پیغام کو اور پھر پوری اخلاق سے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی محبت اور عشق حاصل کرنے کے اس پیغام کو اس روحانی مجلس اور سپیوچل سیشن کے ذریعے سے عام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس اتباس سے یہ آن لائن سیشن انتہائی کامیاب ہوگا تو یہ تمہیدی میرے کلمات تھے چاہتے اس حضرت و آیت کو اس مقصود کو بیان کرنے کے لیے اور آج ہم نے صرف سورہ الفاتحہ سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کی تھوڑی سی بات آلے کر کے اپنی بات کو آج مکمل کریں گے اہدین السرات المستقیم سرات اللہینا نعمت علیہم ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا یہ آیت کریمہ ہم نماز میں ہم اللہ کی بارکہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو قیام کی حالت میں بطور التجاہ اور بطور دعا سورہ الفاتحہ کی آیت پاک ہر بندہ تلاوت کرتا ہے اور اس آیت پاک کے اندر وہ تمنا وہ طلب وہ مناجات اور دعا موجود ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی کی یہ نعمت اطافر بائی ہے اللہ نے ہمیں زندگی اپنی بندگی کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے قریب ہونے کے لیے نیک عمال کر کے اس کے لیے تاتی ہے قرآن پاک ہی نے ارشاد ہوا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا عَبُدُونَ جن وَإِنس کی تخلیق کا مقصد جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر لیں مفسرین نے لِيَّا عَبُدُونَ کا معنہ لِيَا عَبُدُونَ سے کیا ہے جس کا معنہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان دین پر اتنی پختگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور اتنا وہ نیکی میں نیک عمال میں پختہ ہو جائے پکہ ہو جائے کہ اس کا سینہ اللہ کی معرفت کے نور سے آواز ہو جائے دوستو جب نیکی میں انسان استقامت اختیار کر لیتا ہے تو یہ کہ نیکی کا نور انسان کے ظاہر و باطن میں پھر نظر آتا ہے کہ اس نور کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے دوستو ہمیں اللہ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے اس کا جو ایک ultimate مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں معرفت الہی کوئی آسان کام نہیں ہے اس میں اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی باطنی روحانی نسبت وہ عشق و محبت ضروری ہے تو ان تمام بات اتر جانے کے لیے علماء نے لکھا ہے بہت باتیں آگئے آئیں گی کہ اس کے لیے کسی استاذ کسی معلم جس کو شیخ کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں دینی رہبر کہتے ہیں اس کے ساتھ انسان کی اٹیچمنٹ اور اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہونا ضروری ہے جب وہ ایک روحانی رابطے کے ساتھ وہ ان چیزوں کو سمجھ لے گا اور سیکھے گا تو دیکھتے دیکھتے اسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی اور پھر وہاں سے اللہ کی قریب ہو جائے گا اور جو اللہ کو راضی کر لے گا اللہ کی قریب ہو جائے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی تعالی کی معرفت ملے گی اور وہ مقصد جو جنبی کہا ہے لیابدون یعنی عبادت کرو بتاکہ معرفت حاصل جائے لی یعنی عرفون معرفت کہ اس منزل کو حاصل کر لو تو تمام مقاصد اس طریقے سے اس نسبت کو اختیار کرنے سے انسان کو مل جاتے ہیں تو اس آیت پاک ہمارے لیے زندگی کیوں سے مقصد کی طرف جس مقصد جو مقصد حیات ہے ہمارا زندگی کا مقصد اس کی طرح اشارہ ہے اور اس منزل کی طرف ہمیں ایک نشان دیا جا رہا ہے ایک دین السرات المستقیم میں قرآن پاک میں اسی طرح سورہ المومنوں میں بھی یہ سوال کیا لیا کیا فحصد تم انما خلقناکم عباسا کیا تم یہ گمان کر بیٹھیں ہو کیا اللہ نے تمہیں عباس پیدا کیا بیکار پیدا کیا تمہارے زندگی کا کو مقصد ہی نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے زندگی اچھے انداز میں دنیا میں بسر کرنے کی کوشش بندے کو کرنی چاہیے لیکن زندگی کا صرف مقصد دنیا کی ضروریات حاصل کر کے دنیا میں زندگی ہی بسر کرنا تو نہیں ہے نا دین اسلام ٹھیک ہے اس کی تعلیمات ہمیں ایک اچھی بائزت زندگی دنیا میں بسر کرنے اسے نہیں روکتے اس کا پورا احتمام کرنے کا کوشش کرنے کی دین تعلیمات موجود ہیں لیکن دوستو ساری زندگی میں دین کی تعلیمات کا رنگ ہونا ضروری ہے دین کی تعلیمات کے مطابق اس زندگی کو جب بندہ انسان بسر کرتا ہے تو وہ ساری زندگی انسان کی عبادت بن جاتی ہے پھر اس کا اتنا بیٹھنا چلنا پھر تمام چیزیں عبادت ہو جاتی ہیں عبادت سے عبارت ہو جاتی ہیں لہٰذا انسان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بے مقصد بے غائط اس دنیا میں آیا ہوں اس کا دنیا دے جنیت ہے ایک اہم مقصد ہے کہ اللہ کی معرفت اس کا عرفان اس کی پہچان اس کی ذات و صفات کی معرفت وہ حاصل کرے اللہ کے قریب ہو تاکہ اس کی قبر آباد ہو جائے تاکہ اس کا حشر آباد ہو جائے تاکہ اس کی آخرت آباد ہو جائے تاکہ اس کی دونوں جہان آباد ہو جائے اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی اس کی ہے جس کی قبر آباد ہو گئی ہے جس کی آخرت آباد ہو گئی ہے اس نے نیک عمل کر کے یہ اچھائی کا راستہ اختیار کر کے اتنا نور عمل حاصل کر لیا ہے تاکہ اس کی آخرت اسے کامیابی اور کاملہ نہیں مل سکے لہٰذا اسی تصور کو اس آیت پاک میں بیان کیا گیا کہ اس سیدھے راستے کی تماننا اب اس کی جو تفصیل ہے اس میں ایک بات تو آپ کی ذوک کے لئے اور محبت کے لئے میں یہ گزارشیاں کرنوں کہ کالی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں یہاں جو مفسرین کے اقوال نکل کی اس نے یہ بھی کہا کہ اس سیدھے راستے سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرانی ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ سیدھی راہ ہے گویا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عدد محبت اور عشق حاصل ہو جائے گا گویا اسی بندے کو سیدھا راستہ مل گیا ہے سیدھی راہ مل گئی ہے اور یہ وہ سیدھے سیدھا راستہ ہے اس کے لیے ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کہ اللہ سے تمنا کرتے ہیں ہماری ہم مانگتے ہیں تو گویا ہم قیام کی حالت میں اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق عدد اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور اتوار پر عمل کرنا مانگتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبان کو اپنانا مانگتے ہیں یہ ایک قابل اور بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پورا تصوف کسی پہ بیس کرتا ہے پوری روحانیت کسی پہ بیس کرتی ہے اور یہ تصوف کے سارے سلسلے یاقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک ہمیں لے جاتے ہیں تو ایک تو یہ بانہ ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ اس سیدھے راستے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صیرتِ نبوی اخلاق و اتوار وہ اس سے مراد ہیں یعنی حضور پاک کی ذاتِ گرامی تک اپنا تعلق قائم کرنا بہت خوبصورت کہا گیا نا پاک کی قائشیں سنیے میں تشمع کروں گا کہ بمصطفیٰ برسا خیش راکتی ہماؤست اگر بہونا رسیدی تمام بولہ حبیست اپنی ذات کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک پہنچا لیجئے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عدد نسبت استیار کرنی جئے اگر بہونا رسیدی تمام بولہ حبیست اگر حضور تک نہ پہنچ چکے تو دین آپ کا دین نہیں رہتا بلکہ وہ بولہ حدیت ہو جاتی ہے وہ کوئی بولہ حب ابو لہب کا راستہ ہو سکتا ہے ابو جہل کا راستہ ہو سکتا ہے کسی اور کا راستہ تو ہو سکتا ہے وہ دین کا راستہ نہیں ہو سکتا دین تب دین بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو عدد انسان کو مل جائے صوفیہ اکرام کے صوفیہ اکرام کے سلاسل نے اس بات کی پوری پوری کوشش اور احتمام کیا کہ لوگوں کے فکر و خیال کو سوچوں کو ادھر ادھر سے ہٹا کر ایک مرکز روحانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی کے ساتھ لوگوں سے لوگوں کو ووستہ کر دیا جائے انہوں نے بڑی محبت سے بڑے عدد سے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا ان کے دلوں سے برائی کی جڑوں کو نکالا ان کے دلوں سے فساد کو نکالا ان کے دلوں سے مادیت کو نکالا ان کے دلوں سے غیر کی محبت کو نکالا اور وہاں ان کے دلوں کی ان کھیتیوں کو کو صاف کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بیٹھ کے بیٹھ کو بھویا اور دیکھتے دیکھتے اللہ کی مخلوق آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اکرامی سے ان کا روحانی تعلق قائم ہو گیا اور جس کا روحان تعلق وہاں کا محب کا قائم ہو گیا روز تو وہی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا وہ اللہ تعالی کی بارگاہ تک پہنچنے کا دعوی ہرگز نہیں کر سکتا تو اس آیتِ قریمہ میں جو سیدھی راہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں نبی پاک رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ غرامی اور نسبت و تعلق مراد ہے اور اس کی تمنہ ہر فرد نماز کی حالت میں کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا کی جاتی ہے تو نماز میں اس دعا کو درج کر دینا اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے کہ بھائی یہ نسبت اس کیار کرنا کتنا اہم ہے یہ کتنا اس کی ضروری ہے یہ پھر یہ اگلی آیتِ پاک رحصہ بہت قابلِ غور ہے جو تصوف کی دعوت ہے جو روحانیت کی تعلیم ہے جو روحانیت کی درغید ہے روحانیت کی دعوت ہے سپیرچول میسیج ہے سپیرچولیٹی کا روحانیت کا وہ ہے سراط الَّذِينَ عَمْدَ عَلَيْهِمْ راستہ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا ان کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا اب یہ جن پر احسان ہوا یہ احسان یافتہ اور انام یافتہ کون لوگ ہیں صاف صحر ہے جن کو وہ راستہ راستہ مل گیا وہی انام یافتہ ہے یہ مسئلہ ادھر ہی آلو جاتے اس آیتِ پاک میں بھئی انام یافتہ وہی ہیں جن کو آلریڈی یہ ست سیدھا راستہ مل گیا ہے اور دیکھیں نا وہ چونکہ منزل تک پہنچ گئے ہیں اس لیے اگر راستہ ہمیں پوچھنا ہے تو انہی سے پوچھنا چاہیے جو منزل تک پہنچ چکے ہیں یہ ساری مطافتیں پہ کر گئے صفیہ اکرام اس سراط مستقیم اس راستے پر چل کے منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں لہٰذا یہی لوگ حقیقت کو بیان کرتے ہیں انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر ہمیں اس منزل تک پہنچنا چاہیے تو اسی آیتِ پاک میں اس مسئلے کو حال کر دیا انام یافتہ لوگ دوسرے مقام پر بھی اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَعَقَنَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِخِينَ وَحَسُنَ وَلَائِكَ رَفِيقًا تو اس سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل ہو یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید ان دن نیک لوگ اور یہ نیک لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں تو اس آیتِ پاک میں اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ کی پوری تصدید کو خود قرآنِ پاک کے اندر ہی بیان کر دیا کہ یہ انام یافتہ کون لوگ ہیں اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ہم یہ التجاہ کرتے ہیں سراطاللزین اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ رَافْتَ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا انام کیا تیرے انام یافتہ لوگ وہ کون لوگ ہیں قرآن بیان کرتا ہے وَمَنْ يُذِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانیں اللہ اور اس کے رسول کا جو فالور ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ورطریقے جو چلنے والا ہے یہی لوگ انام یافتہ ہیں پھر قرآن بیان کرتا ہے فَأَلَّذِينَ عَلَّذِينَ عَمْ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگیں جن پر اللہ نے اپنا خات صدل کیا ہے انام کیا ہے احسان کیا ہے اور پھر خود دیار کر دیا کہ مزیر کلیر کر دیا کہ کون کون یہ لوگ ہیں فَمَا مِنَ النَّبِيِّنَ یہ انبیاء مرسلین ہیں انبیاء اور مرسلین اس سے مراد ہیں نبی اس سے مراد ہے اللہ اکبر نبیوں کا راستہ یہ انام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں دوستو کہ من النبیین تمام انبیاء کی بات کی تو نبیوں کے امام القائد کا راستہ کتنا ہم راستہ ہوگا کتنی اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی ہم تو امام الانبیاء ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی افتیار کرنے والے لوگ ہیں ہمیں اس نسبت فخر کرنا چاہیے نبیوں کا راستہ انام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور صدیقینہ جو صدیقین ہیں سچے لوگ ہیں ان کا راستہ یہ انام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہ اس نے فرمایا والشہدائی شہداء کا راستہ یہ انام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے والصالحینہ اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کے ان کا راستہ انعامی آفتال ان کا راستہ ہے تو یہ تمام نثبتیں میں آنکار دیئے ہیں تعلقات میں آنکار دیئے گئے ہیں اور والسالحین اس کے ذمہ میں یاد رکھئے صالحین کون ہیں نیک و کار لوگ نیک بندے یہ اللہ کے ولی مراد ہیں یہ صالحین صفیاء مراد ہیں یہ معرفت اور تصوف کے سلاسل کے یہ ہستیاں یہ نورانی ہستیاں مراد ہیں اللہ کے مقربی جو قریب ہستیاں یہ ہو گئی ولی اللہ اسے مراد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محب ربانی رضی اللہ تعالیٰ آپ مراد ہیں سیدنا سید بہاودین شاہ نقشن بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرارہ مراد ہیں جتنے ولیاء اللہ ہیں اور یہ جو جمین پر جو ستارے ہیں ان کے مرکد و مزار اور ان کے آستانے یہ اولیاء اللہ اور ان کے سلافل السالحین کے اس لفظ کے ذریعے اس بات کو معصانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور ان کا تذکرہ کر کے کیا خوبصورت اعلان کر رضی اللہ سبحانہ وتعالی نے وحسنا اولائی کا رفیقہ بھائی یہ نیکوں کا تذکرہ گزر چکا ہے انعامی آفتہ لگوں کا یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں ان کی رفاقت کتنی ہی اچھی ہے کتنی ہی اچھا تعلق ہے وحسنا اولائی کا رفیقہ یہ نسبت والوں کو گویا خوشخبری بھی جا رہی ہے نسبت والوں کو مبارک بات بھی جا رہی ہے انہیں کنسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو تعلق نیکی نیکوں کا تم نے بنا لیا ہے نا یہ کتنا ہی خوبصورت تعلق ہے یہ کتنا اچھا تعلق ہے اس تعلق کی برکتیں تمہیں دنیا میں اس طریقے سے ملتی ہیں کہ تم معاشرے کا ایک اچھا انسان بن جاتے ہو تمہیں نور مل جاتا تم جدت جاتے ہیں نور بکھیرتے ہو تم جدت جاتے ہو اچھے اخلاق کی بات کرتے ہو تم کہیں فساد پیدا نہیں کرتے خرابیاں پیدا نہیں کرتے اللہ اکبر تم معاشرے کا پور امن ایک فرد بن جاتے ہو بھائی یہ اچھے سنگ کی برکت ہے نا اور اسی طرح یہ تعلق جو نسبت کا تمہیں تعلق مل جاتا ہے یہ کل آخرت میں تمہیں کام آئے گا کل قیامت کے روز جب باز باز کے دشمن ہو جائیں گے دشمن سمرال کوئی کسی کو نہیں پہ جانے گا نفس کا نفسی کا علم ہوگا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا اللہ المتقین مگر کے متقین کا رشتہ ہے صالحین کا رشتہ ہے شہداء و صدقین کا رشتہ ہے النبیین کا رشتہ ہے نبیوں کا رسولوں کا یہ رشتہ وہاں بھی کام آئے گا یہ روحان تعلق وہاں بھی کام آئے گا اس تعلق کی سبب سے لوگوں کی بخش و منفرت ہوگی تو اس جو اچھا تعلق ہے حسنا ولا اکرفی کا اس اچھے تعلق کو جہاں اس کی اس کے یہاں براف تعلق کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تعلق کی خوبی کو بیان کر کے ہمارے دل میں اس بات کو اتارا جا رہا ہے اچھا تعلق انسان کو ہمیشہ اچھا کر دیتا ہے صحبتِ صالح ترہ صالح کنت صحبتِ طالح ترہ طالح کنت اچھے کی مجلس تجھے اچھا کر دے گی اور برے کی میں اصل تجھے برا کر دے گی لہذا اگر اچھوں کیساں لگنا ہوگا نیکوں کیساں لگنا ہوگا ایک اور مقام انشاد ہوا ہے نا یا ایوہاللزینا منتقوا اللہ وَقُونُوا مَعَسْتَادِقِينَ اہلِ ایمان تقویٰ اشتیار کرو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تقویٰ کس طرح حاصل کیا جائے اس منزل کو پہتے حاصل کیا جائے اس کے لئے نسخہ ہے وَقُونُوا مَعَسْتَادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ چند ہو جاؤ گے سچوں کا سن سچوں کی نسبت سچوں کی محبت سچوں کی عبادت جب ان سے آپ کا روحانی تعلق قائم ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تمہیں تقویٰ کا نور عطا کر کے اپنے قریب سے قریب تر کر لے گا دوستو یہ بات یہ ساری جکل کلمات جو آپ نے سمات کیے اس میں یہ تصور میں سمجھتا ہوں کہ بہت یاہم ہے کہ کسی علم کو سچنے کے لئے کسی استاذ کی رہب میں گرونٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو تصوف جو دین دینے سے کنکرو ہے اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لئے تو بطور خاص کسی رہبر اور رہنمہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر یہ بات نہیں بنتی یہ فاصلی کا یہ بھی شئر سن لیجی آپ حرام کارے کے بے استاذ باشد یقینی دا کے بے بنیاد باشد وہ کوئی بھی کام جو استاذ کے بغیر ہو اب یقین کر لیجئے کہ وہ بے بنیاد رہتا ہے اس کو کبھی بھی ایک صحیح کام نہیں ہو سکتا صحیح کام کے لئے کسی رہنمہ اور رہبر کی اشک ضرورت ہے انعمت علیہم کے الفاظ ہمیں اس رہنمہ اور رہبر کو اختیار کرنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں اس بات کو پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک جستجور تمنا ہونی چاہیے اس حقیقی راستی کو اختیار کرنے کی اللہم الرومی نے اس تصور کو میں سمجھتا ہوں کہ انعمت علیہم کی اس تفصیل ان الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے کہ انہی کی بات بھی آپ سمات کریں کہ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد ایک آہاں خود بخود تیغے نہ شد کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی ہے اور کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا لوہا پڑا ہوا ہے پڑا پڑا وہاں تلوار تو نہیں بن جاتا اس کو بٹی میں جانا پڑتا ہے گلنا پڑتا ہے اپنی رہونت ختم کرنی پڑتی ہے اپنی اسلی کو مٹانا پڑتا ہے ہر اگر کے ہاتھ میں جانا پڑتا ہے ایک پورے پروسس سے گزر کر حتہ کے جا کے وہ کیا تلوار بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب کوئی شیخ خود بخود چیز نہیں بن سکتی تو کس طرح یہ تصور آپ کر سکتے ہو کہ ایک برے اخلاق والا برے عمال والا برائی والا بدی والا فرد یا قدم نیک بن سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے اندر معرفت کا نور آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انعام یافتہ لوگوں اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضبوری ہے رومی کہتے ہیں مولوی ہرگیز نشد مولا ای روم تا غلام شمس تبریزی نشد مولوی اس وقت تقارف کامل مولا ای روم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا غلام نہ ہو جائے تو نسبت استیار کرنے کی اس میں اس روحان تعلق کو قائم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس پر انشاءاللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اور اس بات کو ہم مزید آگے بہت سے زاویوں سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک بار پھر میں گزارش کر دوں کہ ہماری جو یہ کعوش ہے یہ آن لائن جو سپیوچل سیشن ہے یہی مقصد ہے کہ ہم دین کا جو اس کی روح کا پیغام ہے روحانیات کا اس کو سیکھیں سمجھیں اچھے عمال کریں نیک عمال سیکھیں نیکی اختیار کریں اچھائی اختیار کریں برائی سے دور ہو جائیں اور پھر کہوں کہ بروں سے اور بناہدانوں سے ہم نفرت نہ کریں بلکہ محبت اور پیار سے ان کی ذات سے ان کی شخصیات سے ہم اس برائی کو دور کر دیں لوگوں سے برائی کو دور کی جائے ان سے گناہ کو ان سے دور کر دیا جائے ان سے نفرت نہیں کرنے کیا یہ آئیے ہم سوفیانہ طرز عمل اور طرز تعلیم کو اپناتے ہوئے دین رحمت اور دین امن کے اس پیغام کو اسی محبت اور چہت سے آگے پہچانے کی کوشش کریں اور لوگوں میں اچھائی اور اصلاح کی ترغیب کو عام کریں اور پورے خلوص کے ساتھ اس دعوت کو آگے پہچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے سننے کو مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی تحسیل برمائے مل بیٹھنے کیار examine